نحمد و نصلي على رسوله الكریم اما بات فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اہلاً و سہلاً مرحباً کیا حال ہے آپ سب کے؟ کیسے ہیں آپ سب دیر سٹودنس؟ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین کیسا گزتا آپ سب کا دن کل کا ماشاءاللہ سے؟ اچھا گزرا ہوگا انشاءاللہ کیونکہ جب ہماری روح کو غزا ملتی رہتی ہے نا تو پھر اچھا رہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین اللہ کا شکر ہے کہ اس سے ہمیں ایک اور دن دیا صحت دی، تندرسی دی، آفیت دی، امن جیسی نعمت دی، ایمان جیسی نعمت دی، سلامتی عطا فرمائی یہ ساری نعمتیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ان پر ہمیں شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے ہم اپنی مرضی سے الحمدللہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے بلکل سلامتی کے ساتھ ہم پھر اپنی کلاس میں حاضر ہیں نا یہ کتنی بڑی نعمت ہے الحمدللہ اپنے ہاتھ سے ہمیں کسی کی محتاجی نہیں ہے ہمیں کسی کو موو نہیں کرنا پڑتا ہم خود اپنی الحمدللہ اللہ تعالی کی مدد سے خود موو کرتے ہیں، خود اٹھتے ہیں اپنے بستر سے یہ جو نعمتیں ہیں نا یہ بہت زیادہ ہیں اور اس کا احساس ہم جب گروہ ہو رہے ہوتے ہیں نا یہاں پھر اسی طرح ہمارے اردگے جو ہمارے بڑے بزرگ ہوتے ہیں ان کو جب ہم دیکھتے ہیں نا اور اگر اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہے تو ان کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں اس کا شدد سے احساس ہوتا ہے جب ہم ینگ ہوتے ہیں نا تو ہمیں ان نعمتوں کی قدر بھی نہیں ہوتی ہے میں لگتا ہے جیسے بس الحمدللہ یہ تو بس ایک روٹین کام ہے لیکن پھر جیسے جیسے آپ گروہ ہو رہے ہوتے ہیں نا تو پھر عمر کے ساتھ ساتھ آپ کی ہر نعمت کو آپ جیسے بہت زیادہ اس پہ شکر گزاری بھی آتی ہے جو ایک سلائٹ آپ کی موومنٹ ہوتی ہے نا آپ کی باڈی کی وہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ جیسے آپ اس پہ قدردانی کرتے ہیں شکر گزاری کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں سانسیں دی زندگی دی اور الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں زندگی کا ایک اور دن دیا ہماری روح کو ہمیں واپس لوٹایا اور تاکہ ہم دوبارہ پھر اس کے رضا کو حاصل کرنے کے لیے کام کر سکے ہمیں ایک اور موقع مل گیا ہمیں ایک اور موقع مل گیا الحمدللہ تو اللہ کا اس نعمت پر انتہائی شکر کہ اس نے ہمیں توفیق دی اور الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں آگے بھی توفیق دیے رکھے اور ہمیں ان نعمتوں کو کیوں یاد کرنا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں ان نعمتوں کو کیوں یاد کرنا ہے کیوں ہمیں ضرورت پڑھنی چاہیے یا ضرورت ہے ہمیں کہ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو یاد کریں کیا دل میں ہمارے شکر گزاری آتی ہے جب ہم نعمتوں کو یاد کرتے ہیں تاکہ شکر گزار ہوں ہاں جی جب شکر گزاری آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کوئی اچھی فیلنگ آتی ہے دل میں ہاں جی بلکل شکر گزاری کے لیے کرتے ہیں نا ورنہ یہ نعمتیں تو بس ایسے چل رہی ہوتے ہیں اور یہ تو صرف میں نے آپ کے ساتھ ایک دو چیزیں شیئر کی ہیں ورنہ تو نعمتیں تو اتنی ہیں کہ اس کی ہم شمار بھی نہیں کر سکتے یعنی کہ اپنے اردگید ہر چیز تو نعمت ہے ہمارے نعمتوں کے بیچ میں ہیں ہم ہمارے اردگید دن رات سورت چاند ستارے ہوا پانی کسی مشکل کے لینا ہمارا پورا سسٹم جب انسان شکر گزاری کی طرف آتا ہے نا اور اپنی نعمتوں کو آپ دیکھیں کہ اس کو منشن کرتا ہے خود سے کوشش کرتا ہے ان کو یاد کرنے کی ایک تو یہ صلف صالحین کی سنت ہے کہ وہ یہ سب کیا کرتے تھے شکر گزاری نعمتوں کا تذکرہ کرتے تھے بہت زیادہ تاکہ دل میں شکر گزاری پیدا ہو دوسرے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کیا آپ نے بھی جب ساری چیزوں کو منشن کیا ہم نے کلاس میں آپ کو ایک ایک کر کے چھوٹی چھوٹی باتیں یاد کروائی گئیں تو دل میں کوئی آپ کے اچھی سوچ آئی اس کے ساتھ اچھی فیلنگ آئی اچھی فیلنگ آتی ہے نا جی اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو اچھی فیلنگ ہے وہ کیا ہے انسان کے اندر پوزیٹیویٹی رکھتی ہے نا بلکل آپ پوزیٹیو رہتے ہیں آپ کے ساتھ جو چیلنجز ہوتے ہیں نا آپ اس کے اوپر سے توجہ ہٹا کے ان نیمتوں کی طرف لے آتے ہیں جو انگنت ہیں جن کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے ورنہ اصل میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے وہ شیطان کی وجہ سے ہم قرآن میں پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ انسان کو شکر گزار نہیں پائیں گے یعنی کہ آپ دیکھیں کہ شکر گزار نہیں ہوتا نا انسان تو جب ہم نیمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو پھر ہماری زندگی میں جو چیلنجز ہوتے ہیں وہ کم نظر آتے وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی نیمتیں بڑی نظر آنے لگتی ہیں اچھا یہ بتائیں کہ اس سے عمل میں کچھ فرق آتا ہے جب آپ کو نیمتیں بڑی لگتی ہیں جیسے پانی کا گلاس پیتے ہیں روزہ کھول کے کھانا کھاتے ہیں سارے دن کے بعد پھر آپ کو اللہ تعالی حمد دے دیتا ہے سارا دن بھی حمد دیتا ہے روزہ کے بعد بھی حمد ملتی ہے کہ آپ پھر اٹھ کے چلے جائیں مزید بھاگ جائیں تو اس کے بعد آپ کے عمل میں کوئی تبدیلی آتی ہے جب آپ پوزیٹیو چیزوں کا ذکر کرتے ہیں اپنی نیمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں سیٹسفائیڈ فیل ہوتے ہیں ہاں جی عملی لحاظ سے کیا تبدیلی محسوس کرتے ہیں اپنے عمل میں عمل کیسے آپ کے عمل میں خوشی ہوتی ہے یا پھر آپ بس لگے بندے کام کر رہے ہوتے ہیں عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے انرجی فیل کرتے ہیں پوزیٹیو وائپس کی وجہ سے جی ایکسائٹڈ ہو کے کام کرتے ہیں جی بلکل آپ کو وہ کام سہل لگتا ہے آپ کو مشکل نہیں لگتا جیسے فر ایکزیمپل آپ سب نے حفظ شروع کیا نا شروع میں آپ کو ہو سکتا ہے بڑی ایکسائٹمنٹ تھی اور آپ نے تین چار آئیتیں یاد کی آدھا صفحہ یاد کیا بہت مزا آیا بہت خوش ہوئی پھر جب تھوڑا سائیتیں زیادہ ہونے لگیں تو مشکل پیش آنے لگی دل میں پریشانی بھی آئی ہے نا یہ سب فیزیز ہیں نا ہم سب کے ساتھ اور پھر انسان کو یہ فکر لہا کوئی کہ یہ تو تھوڑا سا مشکل کام ہے مجھے نہیں لگتا کہ میں کر پاؤں گی لیکن پھر جیسے جیسے ہم قرآن پڑھتے گئے آپ کے ساتھ اس کا عجر شیئر کیا گیا اس کے ساتھ جو آپ کو جیسے موٹیویٹ کرتے رہے چیزوں کے ساتھ احادیث کے ساتھ خوش خبریاں سناتے رہے تو کیا ہوا آپ کے لئے وہ مشکل آسان ہوتی گئی وہ عمل کرنا آسان ہوتا گیا آپ نے کیا کہا آپ نے کیا سوچا کوئی بات نہیں اس کا اتنا عجر بھی تو ہے نا مجھے تو محنت کرنی کرنی ہے تھوڑا سا اور کر لوں گی تو کیا ہو جائے گا ایسی ہے نا وہ جو فیزیز ہے نا اس سے پھر انسان نکل آتا ہے پھر آپ اپنے عمل میں استقامت اختیار کرتے ہیں تو شکر گزاری جو ہے اگر انسان کرتا ہے مسلسل تو وہ انسان کو اسدقامت پہ بھی قائم رکھتی ہے یعنی کہ وہ انسان کے اندر استقامت پیدا کرتی ہے شکر گزاری جو ہے وہ انسان کے اندر استقامت پیدا کرتی ہے عمل کے اوپر تو اللہ سبحان tolerate ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں سے بنائے آمین انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو شہر صدر سے نوازے قرآن کا حفظ کرنا آپ سب کے لئے آسان فرمائیں ہماری ہر چھوٹی بڑی محنت کو کوشش کو اپنے چہرے کے لئے خالص فرمالے اور اس علم کو ہم سب کے لئے بابرکت بنائیں اللہم جعل عمالی کلہ صالحا وجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعلی احد فیہ شیئا آمین آپ سب کو دعا یاد ہوگی ہے یہ ولی اخلاص کی دعا یاد ہوگی آپ سب کو الحمدللہ حاف ہوگی ہے ماشاءاللہ بارک اللہ فیکے الحمدللہ اللہ تعالیٰ پوری دعا بھی یاد کروائے اور آمال میں پورا اخلاص عطا فرمائے انشاءاللہ اگر دعا عادی یاد ہے تو کوئی بات نہیں آمال میں اور دل میں اللہ تعالیٰ ہمارا اخلاص کامل کر دے آمین انشاءاللہ اپنے سبق کی طرف آتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة عباسہ ہم پڑھ رہے تھے آیات سیونٹین سے ٹونٹی فور آج ہمارا سبق ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے حافظے میں برکت اتا فرمائیں اور ہمارے وقت میں برکت دے اور ہمارے لئے اس کو یاد کرنا آسان کریں انشاءاللہ ریڈی ہیں آپ سب لوگ اللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُوتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ قُوتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ قُوتِلَ قُوتِلَ نہیں ہے ٹھیک ہے قُوتِلَ الْإِنسَانُ نون پہ آپ کا اخفہ ہے لائٹ ہے آپ کا اخفہ یہاں پہ سین کی وجہ سے کیونکہ سین جو ہے وہ ہلکے حروف میں سے ہے ہلکا پڑھے جانے والی حروف میں سے ہے اس وجہ سے آپ کا اخفہ بھی لائٹ ہوگا مَا چارہ کتاب کا مدھ ہے اکْفَرَ فَرَ چلیں بل کر پڑھتے قُوتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ قُوتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ قُوتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ قُوتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ اَكْفَرَ اَكْفَرَ قُوتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ قُوتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ دو دفع آر دیکھ کر اس کے بعد زبانی انشاءاللہ قُوتِلَ الْإِنسَانُ قُوتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ قُوتِلَ الْإِنسَانُ قُوتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ قُوتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ الحمدللہ بارك الله فيكم سبحان الله ماشاءاللہ بارك الله فيكم آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لئے ویسے میں نے کچھ اور رکھا تھا لیکن سبحان اللہ با ریسائٹنگ دس ورس اللہ تعالی کی رحمت پر پیار بھی آتا ہے جو اصل میں بات ہمیں ضروری ہوتی ہے اس وقت ہماری ضرورت ہوتی ہے وہ ہم سے بیان کرواتا ہے تو بات آپ کے ساتھ بریدر کچھ اور شیئر کرنے کے لئے رکھا تھا لیکن اللہ تعالی نے بات کچھ اور نکلوا دی الحمدللہ اور اب ہم آپ دیکھیں کہ ان آیات کو جب یاد کریں گے تو اس سے ہمارے اندر اور شکر گزاری آئے گی کہ ہم کتنی ساری نیمتوں کو اور کتنی ساری چیزوں کو ہم کہتے ہیں ہمیں یہ بھی کیوں نہیں ملا یہ بھی کیوں نہیں ملا یہ کیوں نہیں ہے ہمارے پاس ہم ایسے کیوں نہیں ہیں اس کی یہ اس نے یہ کتنی چیزیں ہمارے دماغ میں آتی ہیں لیکن یہاں پر انسان کی حقیقت پتا چلتی ہے اور اس کو اس بات پر بھارا چاہ رہا ہے کہ جو ہے اس پہ شکر گزاری کی جائے اللہ تعالی کی کہ اللہ تعالی نے ہمیں کہاں سے اٹھایا کیسے بنایا اور ہمیں کیا کیا عطا کر دیا الحمدللہ بلکل انڈیل انشاءاللہ آیہ نمبر 18 بسم اللہ من ای شيء خالقا من ای شيء خالقا من آپ کا یہاں پہ اظہار ہوگا نون ظاہر کر کے پڑھیں گے ای ای نہیں ہے صرف ایک آپ کی جیسے یا کی باد یامدہ نہیں ہے سرف یا کے نیچے کسرہ ہے اور یہاں پہ ادائیگی میں جس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا یا دانتوں کے نیچے نہیں آئے ایسے نہیں پڑھنا دانتوں پہ نہیں پریشر ہونا چاہیے ای شیئن 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 نہیں ہے یہ شیئن نہیں ہے شیئن خلقہ چلیں میرے ساتھ اس کو پڑھیں انشاءاللہ من ای شیئن خلقہ 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 چلیں تین دفعہ اس کو زبانی پڑھیں گے اچھی طرح سے دیکھیں ایک دفعہ اس کو آیت کو چلیں نظریں ہٹائیں اپنی قرآن سے من ای شیئن خلقہ من ای شیئن خلقہ من ای شیئن خلقہ الحمدللہ آنبر 17 and 18 دونو زبانی قُوتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ مِن ای شیئن خلقہ الحمدللہ بارک اللہ فیكم جیئن خلقہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین آنبر 19 ریڈی جو بھی آپ نے یاد کہ اللہ تعالیٰ اس کے پر آپ کو پختگیت عطا فرمائے اور مضبوط کر دے اور اگر کسی کا کم ہے 100% سے بس کوشش یہ آپ نے ہمیشہ دیکھنی ہے کہ آپ کے پاس ابھی وقت بھی ہے پورا دن بھی ہوتا ہے آپ کے پاس ریوائز کرنے کا اور ابھی کلاس میں آپ کی جو توجہ ہونی چاہیے وہ آپ کی ایفرٹ پہ ہونی چاہیے کہ آپ کی ایفرٹ کتنی لگ رہی ہے ٹھیک ہے آپ نے کوشش کتنی ڈالی ہے اگر آپ کی کوشش پوری ہے نا تو اگر ریزلٹ پورا نہیں بھی آ رہا تو that's fine اب کوشش پوری کیسے ہوگی وہ آپ کیسے دیکھیں گے کیا آپ کا دل حاضر ہے کیا آپ کی نگاہیں قرآن پہ ہیں کیا آپ کی پوری توجہ جو ہے وہ قرآن پہ ہے کیا آپ کا دماغ قرآن کی آیات کے ساتھ چل رہا ہے یا آپ کسی اور جگہ پہ کھوئے میں اور آنکھیں جو ہیں وہ آپ کی قرآن پڑھیں یہ آپ کی کوشش آپ نے دیکھنی ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ میں سے ہر کوئی اپنی کوشش خود ہی دیکھے گا اس کو کوئی اور نہیں دیکھ سکتا ٹھیک ہے جس کا جتنا اندر اس وقت امانت کا حساس زیادہ ہوگا کہ یہ کلاس آپ پر امانت ہے اور آپ کلاس میں بیٹھیں اور جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا اتنا زیادہ پھر آپ اس چیز پر توجہ کریں گے کہ آپ اپنی ہنڈر پرشنٹ کوشش کریں یہاں پر ٹھیک ہے انشاءاللہ بسم اللہ آپ کا ادغام ہے اخفا کی طرح نہیں پڑھنا اس کو انہوں کو چھپانا نہیں یہاں پہ ایسے نہیں پڑھنا ہے من من اور پھر ناک میں آپ کے باز آئے گے ہنہ ہوگا من نطوفت آپ کا پور ہے فا آپ کا لائٹ ہے یہاں پہ تن جو ہے آپ کا بیسیکلی کیا آپ نے کرنا اظہار کرنا ہے نطوفت خلاقہ اس آپ کا ٹو کاؤنٹ ٹھیک ہے خلاقہ فقدر دال کی تشتید قدر نہیں ہے ٹھیک ہے قدر قدر چلی مل کر پڑھتے ہیں من نطفت من خلاقہ فقدر من نطفت خلاقہ فقدر من نطفت خلاقہ فقدر خلاقہ قاف پور پڑھا جائے گا لام باری کے اور قاف آپ کا پور پڑھا جائے گا ٹھیک ہے من نطفت خلاقہ فقدر دال من نطفت خلاقہ فقدر من نطفت خلاقہ فقدر فقدر من نطفت ایک دفعہ انشاءاللہ من نطفت من نطفت خلاقہ فقدر من نطفت خلاقہ بارک اللہ فیکم پڑھیں اس کو شابش دو دفعہ ایسا کریں ایک دفعہ دیکھ کر خود سے پڑھیں پھر دو دفعہ زبانی پڑھیں پھر اس کے بعد آپ اپنی پرسنٹیج ٹائپ کریں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کے لئے آسان کریں نمید نمید ایسا دو دفعہ نمید ایک دیان نمید 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 بارک اللہ فیکم ماشاءاللہ جب تک باقی تمام آپ کے ساتھی پڑھتے ہیں آپ اس کو دیکھ کر پڑھتے رہے جن کا بھی ابھی تھوڑا سا کام ہے تاکہ آپ کے ذہن میں اس کی باز جو ہے وہ بیسیکلی بیٹھ جائے اچھا پڑھنے والوں نے کچھ پڑھنے والوں نے اس کو ایسے بھی پڑھا ہے من ای شیئن خالقہو من نطوفہ اور پھر وہاں پہ خالقہو فقدارہ ایسے بھی اس کو ملا کر پیچھے سے پڑھا گیا ہے لیکن آیت کی تقسیم کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم اس کو ایسے بھی پڑھیں اس سے ہمارے لئے آسان ہو جاتی ہے چیز سب نے پڑھ لیے ریڈی آگے چلیں آیہ نمبر بیس ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَ الْحَمْدُ لِللہُ ایک ایک بلیسنگ ہے ہم سب پہ ساتھ ساتھ شکر گزاری کرتے رہیں الحمدللہ الْحَمْدُ لِللہُ بسم اللہ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَ مِیم کا غنّہ ملائیں گے اس کو جب ہم سین کے ساتھ مَسْ مَسْ اچھی طرح سے سین کی تشتید بھی ہے بیچ میں اس میں ساکن ہے اس کو ادا کرنا ہے ثُمَّ السَّبِيلَ جب میں اس کو کہہ رہی ہوں تو کیا آپ اس کو محسوس کر پا رہے ہیں ساکن جو ہے ثُمَّ السَّبِيلَ can you hear can you hear then it's seen sakin that's how you need to resign ثُمَّ السَّبِيلَ ثُمَّ السَّبِيلَ نہیں ہے ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَ آگے بھی يَسَّرَ ساکن اور پھر اس کے بعد سے ان کی بتا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ چھلے مل کر یاد کرتے ہیں ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَ 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 ثُمَّ السَّبِيلَ موسیقا ثُمْ بَسَّبِيلَ يَسْتَرَهُ ثُمْ بَسَّبِيلَ يَسْتَرَهُ ثُمْ بَسَّبِيلَ يَسْتَرَهُ ثُمْ بَسَّبِيلَ يَسْتَرَهُ ثُم بَسَّبِيلَ يَسْتَارَ ثُم بَسَّبِيلَ يَسْتَارَ الحمدللہ بارک اللہ فیکم جی بغیاد الحمدللہ الحمدللہ ربی اللہ مین بارک اللہ فیکم شاہلا alrighty الحمدللہ بارک اللہ فیکم mashallah اللہ اکبر چلے انشاءاللہ آية number 21 بارک اللہ فیکم mashallah الحمدللہ ثُم مَا آمَاتَهُ فَأَقْبَرَ ثُم مَا آمَاتَهُ فَأَقْبَرَ ثُم مَا آمَاتَهُ ثُم مَا آمَاتَهُ فَأَقْبَرَ 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 ثُم مَا آمَاتَهُ سبحانه اللہ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَ الحمدللہ بارک اللہ فیکم سبحان اللہ جی ہوں گئی آدھ آپ سب کو آیت آیت نمبر 21 اللہ اکبر و لا حول و لا قوة اللہ باللہ سبحان اللہ قبر نعمت ہے ہم سب کے لئے خاص طور پر منشن کیا گیا فَأَقْبَرَ سبحان اللہ جب آپ اس کو ریسائٹ کریں تو یعنی کہ سبحان اللہ جس ریفلیکٹ اپاون ایت ابھی کلاس میں اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہم ریفلیکٹ کر سکیں لیکن آپ ضرور ریفلیکٹ کیجئے گا اور اگر آپ چاہیں تو ان آیات کی تفسیر بھی سن سکتے ہیں تاکہ آپ مزید جو ہے آپ کو تدبر کرنے کا موقع ملے اس پر ٹھیک ہے انشاءاللہ آیت نمبر 22 بسم اللہ آیت نمبر 22 تاکہ احسارہ ثُم ایذا شاہہ آیت نمبر 22 ثُمَّ اِذَا شَاءَ اَنشَرَ ثُمَّ اِذَا شَاءَ اَنشَرَ ثُمَّ غُنَّ اِذَا غال نرمی سے پڑھیں گے اِذَا نہیں ہے شَاءَ چارہ کتاب کا مددہ ہے حمزہ کا مخرج واضح ہونا چاہیے اَن دونوں آپ کے حمزہ آ رہے ہیں حمزہ ایک بعد حمزہ ہے تو لیٹر جو ہے وہ سافٹنگ نہیں پڑھنا ٹھیک ہے اَنشَرَ ثُمَّ اِذَا شَاءَ 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 اَنشَرَ الحمدللہ بارک اللہ ہو فیکم جی ہوگا یاد چلیں پوری نہیں تو تھوڑی سی تو ہوئی ہوگی انشاءاللہ تھوڑی پہ کفایت کر کے شکر گزاری کرتے تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس کو ہمارے لئے کامل کر دے انشاءاللہ امین بارک اللہ ہو فیکم جزاکم اللہ و خیرن you all did amazing mashallah الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکت اتا فرمائے الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو آپ کی ساری محنتوں کو ساری کوششوں کو قبول فرمائے اور اس میں خوب خوب ساری آپ کو برکت اتا فرمائے انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی اب ہمارا قصص القرآن کا سیشن ہے آپ لوگ تغبیرات سنئے اور اس کے بعد پھر ہم اپنا قصص القرآن کا سیشن شروع کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانہ اللہ و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرك و اتوب اليک